اگر پرسنالٹی کو ہم الیسٹریٹ کرے تو دماغ میں شائی، کانفیڈنٹ، انٹروورٹ، ایموشنل، ایکسٹروورٹ اور لوجیکل وغیرہ کا دھیان آتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں میل پرسنالٹیز کے بارے میں تو سوشل سیکشول ہرارکی کے مطابق مرد کے چھے پرسنالٹی ٹائپس ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے کئی ویڈیو میں آپ نے ایلفا رول، بیٹا رول اور سگما رول جیسے کئی کریکٹر کے لوگوں کو دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں ہم ایلفا، بیٹا اور سگما جیسے چھے پرسنالٹیز کا ذکر کریں گے اس طرح سے آپ معلوم کر پائیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی ان میں سے کون ہے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ویسے تو ہر انسان کی پرسنالٹی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی فیچر ہوتے ہیں جو کئی میں کومن بھی پائے جاتے ہیں پہلی پرسنالٹیز کو ایلفا مل کہا جاتا ہے ایلفا مل دوسرے سبی پرسنالٹیز ٹائپ میں سب سے زیادہ کونفیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا کونفیڈنٹ لیول پڑھتا چلا جاتا ہے سیلف کونفیڈنٹ ہونے کے علاوہ یہ آؤٹگوئنگ ہوتے ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ کی خوب ایبیلیٹی ہوتی ہے مطلب وہ کسی بھی معاملات کو بنانے میں یا کسی بھی نئے طریقے سے کام کرنے میں کافی کامیاب ہوتے ہیں ان کا کونفیڈنٹ ان کو دوسروں سے الگ بناتا ہے اور یہ کونفیڈنٹ ایک جنرل ٹینڈنسی نہیں ہے ایلفا مل اپنے کونفیڈنٹ کو وقت اور حالات کے ساتھ کافی سیکھتے ہیں فیسے ہم ایلفا مل کے پرسنالٹی کو ایک بیڈ بوائی کے جیسا سمجھ سکتے ہیں بولڈ تھوڑا ایگریسیف ریوڈ اور ڈی موٹیویٹنگ ہوتے ہیں یہ ان کی سب سے بڑی پرابلم ان کا ایگو ہوتا ہے یعنی کسی اور سے ڈیبیٹ یا آرگیومنٹ کے وقت جب یہ گلت ثابت ہوتے ہیں تو ان کا ایگو حد کو پار کر جاتا ہے یعنی کسی الفا مل کی پرسنالٹی سے سوری یا مافی کی امید کرنا ایک بےوقوفی ہے دوسری پرسنالٹی ٹائپس کو بیٹا مل کہا جاتا ہے بیٹا مل خاص طور پر انٹروورٹ ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کولابریٹیو ہو کر کام کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے صرف ان کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں سے ملنا باتیں کرنا نئے نئے دوست بنانا پسند نہیں کرتے بیٹا مل کو آپ ایک نائز گائی کی طرح سمجھ سکتے ہیں یہی لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں یہ زیادہ سنزیٹیب اور کم اگریسیب ہوتے ہیں ان کی فرنشپ کافی ٹرسٹابل سمجھی جاتی ہے لڑکیاں انہیں ہی فرنس بنانا زیادہ پسند کرتی ہے بیٹا مل کافی ایموشنل سپورٹیب اور لائل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں ان کے طرف سب سے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کی اسی پسندیدہ پرسنالیٹی کو تھوڑا کم کر دیتی ہے ان کا ریزر بیہیویر اور اکیلے رہنے کی عادت بیٹا مل ایکسپریسیب نہیں ہوتے اور اگر کسی کو پسندی کرتے ہیں تو انہیں اپنی فیلنگ کبھی ایکسپریس نہیں کر پاتے ہاں مگر اپوزٹ جینڈر کو بیس فرنڈ بنانے کے لیے ساری خاصیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے تیسری ٹائپ سکما مل کہلاتی ہے ان کو آپ سب سے زیادہ شاتر کٹیگری میں رکھ سکتے ہیں ان کی خاص کوالٹیز اکیلہ ہونا انٹیلیجنڈ اور شارپنیس ہوتی ہے انہیں سوشل اسٹیٹس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور لوگوں سے سیٹیفیکٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ دوسروں کو اپنی طرف رجھانہ بہخوبی جانتے ہیں اور کافی پاورفل لوگ ہوتے ہیں یہ دوسروں کو بہ آسانی کنونس کر سکتے ہیں ان کا ڈیسیجن بھی بدل سکتے ہیں اور انہیں اپنی بات بہ آسانی منوا سکتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سگما مل نہیں ہو تو اس ٹائپ کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے سگما مل کے ان فیز کے علاوہ ان کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں جیسے یہ ایک اچھے پارٹنر بھی بن سکتے ہیں کیونکہ وہ دکھاوے کی فرنڈشپ کو پسند نہیں کرتے اور گہرائی کے تعلق پہ یقین رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے رشتہ نبھانا بھی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کب اپنے پارٹنر کو کیر دکھانا ہے کب پزیسیف ہونا ہے اور کب انہیں اسپیس دینے کی ضرورت ہے اور اسی خوبی کی وجہ سے یہ ایک ایک ایکسیلنٹ پارٹنر بن پاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے